خدا کی رحمتیں ہو آپ پر سو بار موضودی دعائیں دے رہی ہے جمعیت بے دار موضودی خدا کی رحمتیں ہو آپ پر سو بار موضودی دعائیں دے رہی ہے جمعیت بے دار موضودی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اسلام کی ایک مایناس شخصیت مولانا سید ابو العالی موضودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو جانیں گے اس کے بعد ان کے بچپن کے حالات اور پھر ان کے جوانی اور پھر ان کے کارنامے اور پھر ان کی وفات تو یہ جہاں کئی قسطوں میں میں لانے کوش کروں کا تفصیل سے تو سب سے پہلے آج خاندان کے بارے میں جانتے ہیں تو انہیں سید کیوں کہا جاتا ہے اور ان کا نام کیا تھا اور موضودی یہ کیا چیز ہے تو ان کا جو خاندان ہے وہ اکتالیس واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے یعنی ان کا سلسلے نصب اوپر لے جائیں گے تو اکتالیس پشت پر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہیں ان اولاد کو سعداد کہتے ہیں اور ان کے نام کے آگے لقب کے طور پر سید لگاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ سید کہنا ہے اب مولانا تو جانتے ہیں کہ یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یعنی برے صغیر میں جو پیار سے جو ہے عالم دین کو مولانا بولتے ہیں کہ ہمارے جگری دوست ہمارے پیارے تو مولانا سید ابو العالی مودودی تو ان کا نام جو تھا اصل میں وہ ابو العالی تھا اور خاندان جو ہے وہ مودودی ہے اور سید کیوں لگاتے ہیں تو اس کی وجہ ہم جان گئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سلسلہ انہیں سب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سید اولاد جو تھی سعداد وہ دو بیٹے تھے حضر حسن اور حسین تو اس میں سے جو ہے ان کے جو آبا اجداد تھے ان کا جو تعلق بنتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لحاظ سے یہ حسینی سید کہلاتے ہیں تو مولانا سید ابو العالی مودودی کیا ہے میں آگے پچھل کے بات کرتا ہوں تو اکتالیس واسطوں سے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سلسلہ نصب جڑتا ہے اور امام حسین کے وجہ سے یہ حسینی سید کہلاتے ہیں کچھ لوگ حسنی سید ہوتے ہیں اب انہی کے جو ہے امام حسین کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آگے چلتے گے معاملہ تو انہی کے خاندان میں سے جدہ امجد میں سے ایک بہت بڑی شخصیت جو اپنے سمجھے خاندان کے سردار تھے ان کا نام تھا یاقوب اور کنیت تھی ابو یوسف تو وہ ابو یوسف یاقوب جو تھے وہ عرب چھوڑ کر کے افغانستان آگیا یعنی ان یہاں تک یہ لوگ عرب ہی مرہتے تھے اب پھر اس کے بعد ابو یوسف یاقوب وہ پورے خاندان کے ساتھ مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے کہاں آگئے افغانستان آگئے جو پاکستان اور ایران یہ حرامی جانتا ہے جس کی راجبانی کابول ہے تو افغانستان میں بھی کس اریا میں آئے حرات صوبہ میں اور حرات میں جہاں کس بستی میں آئے چشت بستی میں تو جس کے وجہ سے یہ چشتی بھی کہلائے تو کون آئے تھے ابو یوسف یاقوب اب یہ سردار تو تھے لیکن دینی لحاظ سے صوفیہ گھرانا تھا تو اتنے زیادہ جہاں یہ بڑے صوفی نہیں تھے لیکن ابو یوسف یاقوب کے ایک بیٹے تھے ان کو اللہ تعالی نے بہت کافی بڑا ردباتہ کیا جن کا نام تھا مودود تو ابو یوسف یاقوب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مودود اور وہ کس نقب سے مشہور ہوئے قطب الدین کے نام سے دین کے مینار اور خاجہ تو آپ جانتے ہیں کہ لگاتے ہیں تو خاجہ قطب الدین مودود یہ جو کن کے بیٹے تھے ابو یوسف یاقوب کے یہ بہت پائے کے بڑے بزرگ ہوئے ہیں کہاں چشت میں چشت کہاں ہے حرات کے صوبے میں حرات کہاں افغانستان میں اب یہ کتنے بڑے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ خاجہ مویندین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو ہیں جس سے چشتی سلسلہ چلا ہے صوفیوں کا تو وہ ان کے مرید تھے اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے بڑے رہا ہوں تو اب یہاں سے یہ جہاں انہی کے نام کے وجہ سے یہ لوگ مودودی کہلائے اور خاندان جہاں اب یہ چونکہ اتنی بڑی پرسنالٹی بن گئے تھے کہ مودود کے نام پر ایک مودودی خاندان وجود میں آ گیا اب پھر اور نیچے جب آئے تو ایک ان کے جد امجد میں ان کا نام ابو العالی رکھا گیا اور مودودی وہ لگائے اپنے خاندان کے وجہ سے ابو العالی مودودی تو اب یہ کیا کیے کہ اپنے زمانے میں چودہ سو تیراسی میں جب سکندر لودھی کا زمانہ تھا تو وہ حرات سے ہندوستان آ گئے اور ہندوستان میں کہاں کے مقیم ہوئے دہلی میں تو یہ آپ دیکھیں کہ عرب میں یہ رہنے والے تھے عرب سے جہاں افغانستان کونائے ابو یوسف یاقوب افغانستان میں کس علاقے میں حرات میں حرات سے چشت میں چشت گاؤں ہیں لیکن مشہور بہت ہو گیا موین الدین اجمیری چشتی رحمد اللہ علیہ وجہ سے اب ان کے بیٹے جہاں بہت مشہور ہوئے خاجہ قدب الدین مودود جس کے وجہ سے یہ خاندان کا نام پڑ گیا مودودی اب یہ ہے کہ انہی کے خاندان میں سے پھر ایک بچے کا نام رکھا گیا ابو العالی اور خاندان کو یہ سے مودودی اب یہ جب بڑے ہوئے تو یہ پورے خاندان کے ساتھ جہے ہجرت کر کے افغانستان سے کہاں آگئے ہندوستان کس سن میں چودہ سو تیراسی میں اس زمانے میں ہندوستان میں کس کی حکومت تھی سکندر لوتی کی اور یہ ہندوستان میں آگر کے کہاں مقیم ہوئے دہلی میں ہوئے اب ان کے والد کا جو نام تھا وہ کیا تھا سید تو جانتے ہیں کہ یہ ساداد خاندان سے ہیں احمد حسن ان کا نام تھا ان کے والد کا تو احمد حسن جو ہے یہ ان کے بارے میں ابھی بیک گراؤن میں بتاؤں گا آگلی ویڈیو میں کہ یہ کیا تھے اور پھر دہلی سے یہ پھر اورنگاباد کیسے آئے کیوں آئے تو سید احمد حسن کی جب شادی ہوئی اور مولانا مودودی رحمت اللہ اللہ کے پیدائش سے کچھ پہلے ایک بزرگ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا اور جب بیٹا پیدا ہو جائے میرے بتانے کے مطابق تو آپ اس کا نام ابو العالہ رکھے گا تو اسی بزرگ کے کہنے پر جب بیٹا اللہ تعالی نے دیا تو انہوں نے نام رکھا ابو العالہ اور خاندان تھا ہی مودودی تو لہذا وہ مودودی گئے لائے تو ان کے جدہ امجد میں بھی ایک ابو العالہ مودودی تھے تو انہی کے نام پر اور بزرگ نے بھی بتا دیئے خبر دے دیئے تو دونوں میچ کر گیا تو لہذا ان کے والد نے اپنے بیٹے کا نام نہ رکھے سید ابو العالہ مودودی رحمت اللہ علیہ تو یہ خاندانی بیک گراؤن تھا اب انشاءاللہ ہم ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے پیدائش جو ہے پچیس سپٹمبر انیس سو تین کو جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو تاریخ کیا ہے پچیس سپٹمبر اور سن جو ہے وہ انیس سو تین میں اور مقام جو ہے وہ اورنگ آباد میں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے جبکہ ان کے جو ایک جدہ امجد میں سے تھے ابو العالہ مودودی تو وہ تو افغانستان کے حرات کے بستی جو چشت سے آئے تھے وہ تو دہلی آگے رہتے تھے تو پھر یہ خاندان دہلی سے اورنگ آباد کیسے آیا تو یہ آج ہم معلوم کریں گے اور پھر ان کے جو ہے والد صاحب کے بارے میں تھوڑی سے معلومات حاصل کریں گے کہ والد اور والدہ کیسے تھے تو یہ سمجھیں کہ ان کے والد کا جو نام تھا سید احمد حسن مودودی اور مودودی خاندان میں یہ سید احمد حسن صاحب یہ ان کے والد ہیں یہ پہلے واحش شخص ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیا ہے ورنہ پورا ان کا گھرانہ جو تھا وہ صوفیہ کا گھرانہ تھا اور صرف دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے لیکن ان کے والد کسی خاص حالات کے تناظر میں ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی پڑی تو وہ کیا وجہ تھے تو وہ انشاءاللہ ہم آج اس پہ جسکس کرتے ہیں وہ حالات یہ تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریز یہاں پر جو آئے ہیں وہ تجارت کے غر سے آئے اور دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دئیے اور مسلمان بادشاہوں کے لا پرواہی کے وجہ سے کچھ زیادہ ہی تیزی سے قبضہ کر دئیے اور اس کے بعد مسلمانوں کے طرف سے تھوڑی سے کھویا ہوا وقار کھویا ہوا عظمت واپس لینے کی کوشش کی گئی علمائی کرام بھی میدان میں اترے لیکن دو پڑی ناکامی کے بعد مسلمان تقریباً مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اب تاج برطانیہ کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے وہ دو بڑے واقعات کون سے تھے ایک 18-31 یہ بالا کوٹ میں تحریک شہیدین کی ناکامی ہوئی ہیں سید احمد بریلی اصائے اشمائل شہید رحمت اللہ علیہ جو شہید ہو گئے بالا کوٹ میں 18-31 میں اور اس کے بعد اس کے 26 سال کے بعد 18-57 میں 18-57 کے جو بغاوت ہوئی ہے اور اس کو بھی جہاں انگریزوں نے جب کچل دیا اور مسلمانوں کے جو کریم طبقہ تھا علمائی کرام وغیرہ کا اور جانساروں کا اور اچھے لوگوں کا وہ سب کو جہاں چنچن کر کے انگریزوں نے مار دیا تو اس کے بعد جہاں مسلمان بلکل مایوس ہو گئے اس سے پہلے کیا معاملہ تھا کہ مسلمان کھویا ہوا بقار لینے کی کوش کر رہے تھے ابھی فائٹ دے رہے تھے لیکن اس کے بعد اب 18-57 کے بعد سیناریو بلکل چینج ہو گیا 18-57 سے لے کر 1947 تک یہ ایک الگ دور ہے اب مسلمانوں کے لئے کچھ اور بھی کروشل دور آ گیا تھا اس میں ہوا گیا کہ مسلمانوں کے سامنے دو تین مسائل آ گئے اس پر جتنے بھی مفکرین تھے وہ غور و فکر کرنا شروع کی ایک مسئلہ یہ تھا کہ انگریزوں کو اعتبار نہیں تھا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کو نیچرل زیادہ غصہ تھا انگریزوں پر کیونکہ انگریزوں نے جہاں حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی لہذا مسلمانوں کو نیچرل غصہ تھا اور اسی وجہ سے وہ اعتبار نہیں کرتے تھے کہ ان سے چھینے ہیں تو ان کو پہ تو اعتبار نہیں کرو ان کو آگے مت بڑھاؤ اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم اکثریت ہے ان کو آگے بڑھاتے تھے ایک تو یہ ہے کہ انگریز کی پولیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو دباؤ اور غیر مسلموں کو آگے بڑھاؤ نمبر ایک نمبر دو یہ انگریز جو آئے تھے یہ اپنا فکر فلسفہ لے کر کے بھی آئے تھے اپنا تحذیب و تمدن بھی لے کر کے آئے تھے اپنا ریلیجیس بیک گراؤن بھی لے کر کے آئے تھے تو اب وہ اسلام پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دی یعنی بندوق سے بھی فتح کر لئے تھے اب تمدن کی لحاظ سے بھی فتح کرنا چاہتے تھے وہ مذہب کی لحاظ سے بھی فتح کرنا چاہتے تھے اس کے لئے جو پادریوں کا ایک بڑا سا گروپ تیار ہو کر کے یہاں آیا اور گلی گلی میں اسلام کی مخالفت کرنا اور اس آیت کا پرچار کرنا اور پیچھے پیچھے پولیس رہا کرتی تھی تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ اب مذہب پر اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ سمجھے کہ سنتاون کے بعد یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ اب تو دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور جو ہمارا کلمہ بچا ہوا ہے جو ہمارے آخرت کی آخری امید بچی ہے اس پہ بھی اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے غیر مسلموں کو بڑھا رہے تھے تو غیر مسلموں میں بھی کچھ شدد پسند شر پسند اناثر سر اُبھارنا شروع کر دیئے تھے تو وہ لوگ جو ہے الگ نارہ دینا شروع کر دیئے تھے اب ایسے میں جو ہے چھا کیا جائے اور غیر مسلم جو ہے انگریزی زبان پڑھنا شروع کر دیئے کیونکہ ٹاپ لیول پہ تو انگریز رہتے تھے بکیہ سارے میچے کے کام جو ہیں جو آفسر لوگوں کے رہتے ہیں وہ سب یہی کے لوگ کرتے تھے تو اس میں جو سیویل اگزام پاس کرے گا وہی جو اس کے لائک ہوگا تو غیر مسلم بڑے زوق و شوق سے پڑھتے تھے انگریزی پڑھتے تھے ان کے بودھ و باش ترزہ اختیار کرتے تھے اور پھر آگے پڑھ جاتے تھے اب مسلمان یہاں پہ انگریزی سے ریسسٹنس دے رہتے لہذا اس میں ہوا کیا کہ غیر مسلم بہت آگے نکل گیا اب مسلمان پیچھے رہے تو وہ یہاں پر جو دو فکر آئے کہ کسی طرح ایمان بچائے جائے اسلام بچائے جائے تو اس کے لئے مولانا قاسم نونوتوی رحمت اللہ علیہ سامنے آئے اور انہوں نے اٹھارہ ستھ اچھاسٹھ میں دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جو آدھار الروم دیوبند کے نام سے مشہور ہے اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارا جو ہے وضاقتہ اختیار نہیں کریں گے ہم تمہارا جواب نہیں دے پاتے ہم تم سے جیت نہیں پاتے ڈائلوگ میں بھی نہیں جیت پا رہے ہیں اور طاقت میں بھی نہیں جیت پا رہے ہیں لیکن ہم انہیں خدرے میں بیٹھ جائیں گے اپنے آپ کو فینا کر لیں گے لیکن اسلام کو اپنے دل سے لگا رہے ہیں لہذا یہ سمجھے کہ دنیا سے کٹ کر کے اپنے ایمان بچانے کے لیے مدارس میں چلے گا لیکن ایک دوسرے مفقر آئے سامنے سرسید احمد خان انہوں نے کہا کہ دیکھئے اس طرح کام نہیں چلے گا اس طرح سے دین بچا لیں گے لیکن دنیا پوری برباد ہا جائے گی پھر اس کلٹی میٹ انجام یہی ہوگا کہ دین بھی برباد ہوں گے غیر مسلم شوق سے پڑھ رہے ہیں نوکری حاصل کر رہے ہیں تو ہم جو ہو گیا ہے اب اس کو ریالیٹی کو قبول کر لیں کہ انگریز یہاں پر اب غالب حکومت ہے اب اس کو تسلیم کر لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ ہم پہ بھی بشواس کر رہے ہیں ہم بھی پڑھیں گے ہمیں بھی نوکری دیجئے اور ہم بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جو ہے علیگر میں جہے اٹھارہ سا پچھتر میں مدرسط العلوم نام سے جہے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالے اسکول کی بنیاد ڈالے یہ دیوبند میں سہارنپور میں یہ علیگر میں دونوں یوپی میں تو یہ سرسید احمد خان اسی زمانے میں ذہین لڑکوں کو جہے لے جا کر کے وہاں پر پڑھاتے تھے تو انہی میں سے ان کے والد تھے سید احمد حسن تو سید احمد حسن جہے ہیں وہ سرسید احمد خان کے عزیزوں میں سے ہیں شاگردوں میں سے ہیں تو پھر سرسید احمد خان سید احمد حسن مودودی رحمت اللہ علیہ کو لے گئے علیگر اب وہاں پر انگریزی تعلیم دیئے اور پھر وہ جو ہے انگریزی تعلیم پڑھ کر کے وقالت کا امتحان پاس کر کے جو ہے فارغ ہوئے تو وقالت کا جب امتحان پاس کر لیئے تو اسی وجہ سے میں بتایا کہ مودودی خاندان میں یہ پہلے شخص ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم یہاں سے لگی ورنہ یہ لوگ پورے دینی ہی تعلیم حاصل کرتے تھے دنیاوی نہیں کرتے تھے لیکن سر سید احمد خان نے کنونس کیا کہ نہیں یہ بھی تعلیم ضروری ہے لہٰذا کہہ کہ ٹھیک ہے تو یہ پڑھ لیکن یہ تھے تو اسکول میں لیکن ان کے جہاں مذہبی رجحان بہت گہ رہا تھا کئی نسلوں سے تھا تو لہٰذا ملنا جلنا رشتداری اور دلچسپی یہ سارے چیز جہاں ان کے سید احمد حسن صاحب کے جہاں وہ مذہبی بیک گراؤنڈ رہتا تھا اور لگاؤ رہتا تھا لیکن ذہین تھے ان کے کہنے پر دینی تعلیم بھی حاصل کر لیے اور وقالت کے انتہانی باز کر لیے اس کے بعد اب یہ ہوا کہ پڑھنے کے بعد روزی روٹی کا معاملہ ہے تو روزی روٹی کے لیے انہوں نے جہاں دیکھے کہ وقالت کے پریکٹس کہاں کرے تو وہ جہاں اورنگ آباد شہر آگئے وقالت کی پریکٹس کے لیے اورنگ آباد جہاں اس وقت کیا ہے جنوبی ہندوستان میں یعنی ساؤتھ میں جہاں تو ہیدر آباد دکن کے مشہور شہر اورنگ آباد تو اورنگ آباد ابھی تو جہاں سمجھئے کہ مہاراشت میں ہے لیکن اس وقت جہاں وہ دکن میں دکن کی راجدھانی جو تھی وہ ہیدر آباد تو اورنگ آباد میں آ کر کہ وہ پریکٹس کرنے لگے یہ دکن کو جو ریاست ہے جنوبی ہندوستان میں ریاست کس نے قائم کی تھی تو نظام الملک آصف جہ نے یعنی آصف جہ کے لقب تھا نظام الملک تو اس نے جہاں سترہ سو بائیس میں جہاں وہ دکن پہ حکومت کان گئے تھے اس سے پہلے جہاں یہ دکن میں جہاں آصف جہاں مغل بادشاہوں کے جہاں گورنر کے حصے سے کام کرتے تھے لیکن سترہ سو بائیس میں اس نے اپنے ستنت کا اعلان کر دیا تو یہ تھوڑے سا بیک گراؤن تھا اب یہ اس کے بعد یہ ہے دکن کے حکومت چلتی رہی انیس سو سیدالیس میں جب بٹوارا ہوا ہے تو یہ ہوا کہ جس کو جہاں جانا جائے لیکن پھر سردار ورنبھائی پٹیل کے ذریعے سے یہ ہے دکن کو پھر انڈیا میں شامل کر لیا گیا وہ ہسٹری سب کو معنی ہے تو یہ جو تھا ان کا بیک گراؤن تھا اب یہ تھے بہت نیک ہوا کیا کہ اورنگا بعد میں ان کی پریکٹس زیادہ چل نہیں پائیں اور جہاں مطلب بقدرے کفاہ بھی جہاں ارنگ کر باتے تھے کیونکہ ان کا پیشہ جو تھا وہ وقالت اور وقالت میں جانتے ہیں کہ سچ جھوٹ کا بڑا معاملہ رہتا ہے ظالم کو مظلوم کرنا مظلوم کو ظالم کرنا کا ٹائلنٹ ہے تو وقالت میں پیسہ ہی پیسہ ہے اور اگر آپ سچائے کے لڑائے لڑائے لڑائیں گے تو اپنے جہاں حلال پہ بھی جہاں مطلب روزی اتنی نکم آپ پائیں گے جتنا میں آپ گھر چلا سکیں تو یہ بڑے نیک تھے تو مقدمہ آنے کے بعد پوچھتے تھے کیا معاملہ نہیں ہے تو اگر کسی بھی زیادتی رہتی تھی کوئی مظلوم ہے تب تو کیسہ ہاتھ میں لیتے تھے وانہ ظالم کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے جس کے وجہ سے ان کے پاس کیسی کم بہت آتے تھے بہت معاملہ تو یہ ان کے والد کے جہاں تھوڑا میں تعریف کرا دیا اسی وجہ سے پھر ان کو جہاں اورنگ آباد چھوڑ کر کے حیدر آمد بڑا شہر جانا پڑا تو وہ انشاءاللہ ان کے بچپن کے حالات میں ہم بیان کریں گے تو اورنگ آباد میں رہنے لگے اب ان کی والدہ جہاں ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ مرزا غالق جہاں جو فارسی کا بہت بڑے شائع ہیں مرزا صدی اللہ خالق تو اس کے ایک شاگر تھے مرزا قربان علی بیگ سالک سالک ان کا تخلص ہے تو مرزا قربان علی بیگ کی بیٹی تھی صاحبزادی تھی جو مولانا مودودی کی والدہ تھی یہ بہت ہی پرہیزگار نیک عبادت وزار تحجد وزار چبلی غیبت وغیرے سے بچنے والی پرہیز کرنے والی بہت ہے تو ماں کے طرف سے بھی بہت عالی ماں اور والد کے طرف سے بھی بہت عالی والد تو ایسے گھر میں مولانا مودودی رحمت اللہ کی یہ پروریش ہوئی ہے تو ماں بھی اچھے ابھی جیسے میں کہے درس دیا تھا چار جوڑے کا تو اس میں مولانا مودودی کے والد اور والدہ کا بھی آپ نام لے سکتے ہیں تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ پہلے ان کی پیدائش کس گھر میں ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے الا دوں اس کے بعد ان کے بچ پر کے حالات میں لاؤں گا تو میں بتایا کہ یہ جو دو خطرے تھے انگریزوں کے طرف سے دینی خطرہ اور ہندوش اور پسندوں کی جانب سے دنیاوی خطرہ تو دینی خطرہ کے توڑ کے طور پر دیوبند مدرسہ قائم کیا گیا اور دنیاوی خطرہ پستی سو بچانے کے لیے علیگر میں مسلم انیورسٹی علیگر قائم کی گئی تو یہ دو دھارے جو بہرے تھے اور اس کے بعد جب کوشش کی گئے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سی دین دین کی بات کرتے ہیں یہ سی دنیاوی دنیا کی بات کرتے ہیں کوئی ایسا ادارہ ہو جو دونوں کا سنگم یعنی دین علوم بھی ہو دنیاوی علوم بھی ہو ایک ہی پرسنالٹی میں اور ساری چی جمع ہو جائیں تو اس مقصد کے تحت جہاں بعد میں ندوت العلماء قائم کیا گیا اس کے بارے میں کبھی بات کریں گے تب ہی یہ ہمارا ٹوپک تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ لاؤں اب اس کے بعد جہاں میں ان کے بچپن کے حالات لاؤں گا پھر وہ کم سنی میں ایڈیٹر کیسے بنے اور الجہاد فلسلام کب لکھے کیسے لکھے وہ سارے بات مولانا کے بچپن کے حالات کیسے تھے اس سے پہلے ہم ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بات کیے پھر ان کے جہاں پیدائش کہاں ہوئی گب ہوئی ان کے بارے میں بات کیے آج انشاءاللہ بچپن کے حالات ہم جانیں گے مولانا تیرہ چودہ سال تک جہاں اورنگابادی میں رہے یعنی پیدائش سے لے کر کے اور تیرہ چودہ سال کے جب ہو گئے تو اورنگابادی میں رہے تو یہ تیرہ چودہ سال کے حالات ہم معلوم کریں گے اور بچپن سمجھے کے اتنے ہی میں گزر جائے گا تو انیس ساتین میں جہاں مولانا پیدا ہوئے ہیں تو بچپن میں جہاں ان کے والی جو تھے سید احمد حسن وہ ان کا جہاں بہت زیادہ جہاں تعلیم و تربیت پر بہت خیال کرتے تھے خاص طور سے جہاں تربیت میں اخلاق پر اور زبان پر اخلاق کی درستگی کے بارے میں پریکٹیکل جہاں فاکس رہتے تھے اس کے بارے میں خود مولانا جہاں ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نوکرانی کے بیٹے کو میں ایک تھپڑ مار دیا کسی وجہ سے آؤ اس نے شکایت کر دی تو اس نے فوراں بلا کر کے کہاں کدھر آؤ اور اس کو تم تھپڑ لگاؤ تو وہی سے مجھے سبق مل گیا کہ اپنے سے کمزوروں کو کبھی نہیں ماننا چاہیے پھر اس کے بعد جہاں زبان پر بہت زیادہ ہو جہاں توجہ دیتے تھے کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ والد کی توجہی کی جہاں وہ نتیجہ ہے سمرہ ہے کہ میں دکر میں پرورش پانے کے باوجود جہاں میری زبان خراب نہیں گئی اب پھر میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہا لیکن جو بچپن میں جہاں والد صاحب نے زبان اچھی کر دیئے تھے تو اس کا فائدہ جہاں پوری زندگی نظر آیا تو اس میں آپ دیکھیں گے جہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں کوئی جہاں غلط بات بول دیتا یا کوئی بازاری زبان میں سکھا جاتا تو فوراں ٹوک دیتے اور فوراں اس کی اصلاح کرتے اور اس کے بارے میں تو ان کے والد اتنے سنسیر تھے اتنے سنسیٹیو تھے کہ مدرسہ جہاں وہ بچے کو بھیجے ہی نہیں گیارہ سال کے عمر تک آٹھویں جوانت تک ڈارٹ آٹھویں جوانت میں جہاں وہ ہائی اسکول میڈ میشن کر آئے ہیں اور اس کی وجہ ہے دو ہی وجہ بتاتے ہیں ایک یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ہو سکے اور دوسرے بری صحبت سے بچا جا سکے کیونکہ اسکول میں اکثر بچے وہ بری صحبت کے رہتے ہیں تو اس سے بچے خراب ہونے کی چانسز رہتے ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ اس کا بہت فائدہ ہوا مجھے اور وہ جو پانچ چھ سال ہیں اس میں میں اتنا سیکھ گیا جتنا دوسرے بچے آٹھ سال میں نہیں سیکھ گیا اس کا پریکٹیکل ہوا جب جو مدرسہ میں گئے آٹھویں میں ایڈمیشن ہوا تو کہتے ہیں کہ میں کلاس میں سب سے چھوٹا تھا لیکن نالج میں سارے مضامین مجھے آتے تھے تو ان کے والد جہاں تعلیم کیسے دیتے تھے تو ان کے جہاں سب سے بہترین کام یہ کرتے تھے کہ ان کے والد جہاں دوستوں کے صحبت میں ان کو لے جاتے تھے ساتھ میں ان کے والد کے دوست دیتے تھے وہ عالی تعلیمی آفتہ لوگ تھے اور اچھے لوگ تھے شائشتہ لوگ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت جلدی میں محذب عادات عطوار طور طریقے میں بڑوں کے صحبت میں رہنے کو جیسے بہت جلدی سیکھ گیا تو پریکٹیکل بھی ہو گیا اور پھر بڑی بڑی بات ہوئے کہ وہ سمجھنے کی صلاحیت جہاں مجھے پیدا ہو گئے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کی باتیں سکھانے کے لئے کام بھی عزیز مصر کے گھر میں اب یہاں پر جہاں کہ جب دھر پر تعلیم ایسا نہیں تھا کہ اسکول نہیں جا رہے تو تعلیم ہی نہیں ہو لی بلکہ ان کے والے انڈویجل ان پر جہاں فاکس کرتے تھے اور مختلف اسازہ کو بلا کر کے مختلف ان کو جہاں مزامین پڑھواتے تھے ہاں کہتے ہیں کہ کچھ اچھا ٹیچر بھی تھے کچھ برے بھی تھے یعنی کچھ مایوس کرنے والے بھی تھے کچھ جہاں آور بٹن بھی دینے والے تھے آپ کچھ بہت اچھے ٹیچر تھے آپ بہت اچھا ٹیچر تھے آپ بہت اچھا ٹیچر تھے بڑھائی گئی ہاں کہتے ہیں کہ میں تھوڑا شرارت بھی کرتا تھا لیکن شرافت جہاں وہ بہت جدی جہاں ذرافت میں جہاں بدل گیا اور میں جہاں اس کا جو ہے شرارتی جو مزاج تھا وہ میں لطیفہ بغیرہ کے ذریعے سے پوری کرنے لیا اور ان کے بھائی تھے ان کے بارے بتاتے ہیں کہ گھر میں جب بھی کچھ آتا تو 50% تو میں اپنا حصہ لے لیتا پھر بھائی میں سے بھی حصہ لینے کچھ کرتا کیونکہ میں چھوٹا بھائی تھا وہ مجھ سے پینچار سال بڑے تھے تو اس طرح سے جہاں نٹکٹپن ماملہ تھا لیکن بہت خاموش طبیعت کے تھے بڑھی عورتیں تھے ان کو جہاں بڑھا بچہ بولتے تھے کہ مدر بلکل جہاں شرارت تھی لیکن سنجیدگی بھی بہت زیادہ تھی گیارہ سال کے عمر میں آٹھویں میں جہاں داخلہ لیے اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ فرقانیا اور یہ مدرسہ کہاں ہے یہ مدرسہ اورنگ آباد ہی میں ہے تو انیس سو چودہ میں مولوی کا امتحان پاس کیے بارہ سال کے عمر میں کس مدرسے سے مدرسہ فرقانیا سے انیس سو چودہ میں ہی جنگ عظیم شروع ہوئی ہے آئیے ہیں جنگ عظیم ختم ہوئی ہے سمجھیں تو اورنگ آباد میں یہ مولوی کا امتحان پاس کر لیتے ہیں اور اب ہی یہ بارہ سال کے تھے اب یہ اپنے تجربہ میں کہتے ہیں کہ میں جب اسکول میں داخلہ لیا اور ایک سال یہاں پر مولوی کا امتحان پاس کیا ہیں گیارہ سال میں ایڈیشنل نہیں بارہ سال میں پاس ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں ہم عمر لڑکوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملہ یعنی ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ بچپن بوروں کے ساتھ گزارے اور پھر اس کے بعد اپنے ہم عمر کے لڑکوں کے ساتھ گزارنا پڑا لیکن یہ ذہین تھے تو کسی طرح ان کے ساتھ بھی ارجسٹ کر لیے اب یہ کہتے ہیں کہ مزامین جب میں مدرسے میں گیا تو لکھنے تحریر تقریر میں حصہ لینا شروع کر دیا اور پھر مدرسے میں جب شریف لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور شریر لڑکوں سے بھی جو چار کو بھی لطیفہ وغیرے سنا کر کہ میں اپنے ہم نواب بنا لیا تو پھر پڑھنے میں بہت مزا آنے لگا جب تحریر تقریر میں نامات وغیرے ملنے لگے اب تو اتنی دلچسپی پیدا ہوئی کہ چھٹی سخت نگوار گزرتی تھی اگر کبھی چھٹی کا اعلان ہو جائے جیسا بھی کرونا کا ہو جاتا بچے ناراض ہو جاتا کھیل کود میں کہتے ہیں کہ بنوٹ کا کھیل مجھے بچپن میں میں کھیلتا تھا یہ بنوٹ جو ہے جوڑو کرٹا ٹائپ کے کھیل ہے یہ ان کے کہتے ہیں کہ میرے ننہیال والے بہت اچھا کھیلتے تھے میرے مامو وغیرے اس میں ایکسپورٹ تھے اب پھر فٹبال بھی کھیلا کرکٹ بھی کھیلا لیکن تفریق کے دور پر ایسے کھلاری کبھی نہیں بن پایا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اورنگا باس سے حیدر آباد منتقل ہونا پڑا ہم لوگوں کو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب کا نیچت بتایا جا چکا اس سے پہلے کہ وہ ایماندار وقالت کرنا چاہتے تھے وہ سے مظلوموں کا کیس لینا چاہتے تھے اور اس طرح کے کیس آتے نہیں تھے آپ ظالم کو مظلوم بنائیے مظلوم کو ظالم بنائیے تو عموم آگفیس مانگئے لیکن اس طرح مظلوم تو خود ہی پیسے رہتے تو وہ کیا دیں گے لہذا جب گزارہ ممکن نہیں ہوا تو سوچے کہ یہ چھوٹے شہر سے بڑا شہر جائے جائے تو اورنگا باد جو گرچہ مشہور شہر تھا لیکن یہ چھوٹا تھا اور دکن کی جو راجدھانی تھی وہ حیدر آباد تو بڑا شہر گئے تو وہاں جب ان کے والد گئے تو فیملی کو بھی لے کر گئے تو وہاں پر جو ہے عالم جو یہ ہے اس میں ان کو ایڈمیشن کرنا دیئے اور وہ بھی امتحان وہ پاس کر لیئے یہاں بھی ان کی پریکٹس جو ہے چل نہیں پائے اور یہاں بھی اچھا ریسپانس نہیں آیا تو پھر وہاں سے ان کے والد جو ہے بھوپال چلے گئے اب فیملی وغیرے کو حیدر آبادی میں چھوڑ دیئے لیکن فیدر ان کے بھوپال میں جو ہے ان کے بھائی رہتے تھے ابو محمد نام تھے تو وہاں رہتے تھے ان کے والد بھی وہاں چلے گئے اب وہاں کیا ہوا کہ کچھ ہی تینوں کے بعد جو ہے ان کے والد کو فالج کا جو ہے اٹیک آ گیا تو وہ بیمار پڑ گئے تو مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کو لے کر کے پھر بھوپال چلے گئے اور بھوپال میں جب رہنے لگے تو پڑھائی کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا تو یہ تو ان کے بچپن کے حالات اب اس میں جو ہے ایک دو جو ہے لطیفے کی بات ہے ایک سیریس بات وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بچپن میں ایک دو باتوں میں بہت حیرت ہوتی تھی اور وہ حیرت کیا ہوتی تھی کہ اببہ کے اببہ کو دادہ کہتے ہیں اور اببہ کے امی کو دادی کہتے ہیں اور مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نے آتی تھی کہ اببہ بھی کبھی بچے رہے ہوں اور اس پر بھی میں سوچتا رہتا تھا کہ اببہ امی کے پاس میں کہاں سے آ گیا لیکن جواب نہیں ملتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ہیں اچھے انسان اور ہمدردی بٹوڑنے کے لئے سمپتی حاصل کرنے کے لئے کبھی کبھی میں رکس لے کر کے لے لیتا تھا کہ کبھی بیمار پڑ جاؤں یا کبھی چوٹ ہوگیرہ لگ جا پھر ماں باپ والہانہ ملتے تھے اور ہمارے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے تھے تو وہ جو مزا آتا تھا تو اس سے ماں باپ کی بے اہمیت اور دوسرے لوگوں میں فرق سمجھ مانتا تھا تو یہ جو کہتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے تھوڑی سے مجھے حیرت بھی ہوتی تھی لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے ابتدائی تعلیم میں ایک خرابی تھی اور وہ خرابی ایکیس برد بعد اس کا حساس ہوا تو وہ خرابی تجربی کے روشنی میں کہتے ہیں کہ میری ابتدائی تعلیم کی ایک خرابی تھی اور وہ یہ تھی کہ مجھے قائدہ پڑھانے کے بعد قرآن پڑھا دیا گیا جیسے عام طور سے آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ قائدہ بغدادی یا نورانی قائدہ وغیرہ پڑھتے ہیں آہ اس کے بعد یہ سنب قرآن پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آگیا ان کو بھی ایسا ہی پڑھا دیا گیا اس کے وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ساری کتابیں تو سمجھ کے پڑھنی ہیں قرآن بینا سمجھے بجے پڑھنا ہے لہذا یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی اور عالم بننے کے بعد جہاں میں عربی بھی پڑھ لیا پھر بھی میں قرآن بینا سمجھے بجے پڑھتا تھا وہ تو اکیس برس میں جا کر کے جب میں تھا اکیس برس کا تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ کا کلام کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے تب میں سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں یہ شیئر کیا تاکہ جہاں دوسرے لوگ جہاں اس طریقوں کے نہ اپنائیں کم سے کم پہلے بچے کو سب سے پہلے قائدہ نورانی قائدہ پڑھانے کے بعد ان کو اتنی اردو سکھا دی جائے اردو پڑھا دی جائے تاکہ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کریں تو پھر اردو کی مدد سے اس کے معانی بھی سمجھ سکے یہ نیچرل بہت اچھی بات لگ رہی تھی تو مجھے بھی اچھی لگی تو میں سجھا کہ آپ کو شیئر کروں کہ بچوں کی تعلیم اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح ہر کتاب سمجھ کے پڑھنا ہے لازم ہے چاہے وہ آپ انگریزی پڑھئے ہندی پڑھئے مراغی پڑھئے اسی طرح عربی پڑھئے تو قرآن پڑھئے اللہ کتاب پڑھئے تو یہ جہے ان کے بچپن کے حالات تھے اور سمجھے کہ جہے انیس سو انیس میں جب یہ سولہ سال کے ہوئے ہیں تب جہے اب یہاں پہ جہے بھوبال میں جانے کے بعد ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا چاہتے تو تو یہ اور ایڈمیشن لے کر کے پڑھ سکتے تھے لیکن گھر کے حالات مصروفیات وغیر بہت تھے تو جس کے وجہ سے یہ پڑھائی کہیں ایڈمیشن نہیں لے پائے لیکن سلف اسٹیڈی جاری رکھیں سلف اسٹیڈی میں جہے ان کو بہت شوق تھا اور تحریر تقریر کے جہے ملکہ سکول میں تو آ ہی گیا تھا جس کے وجہ سے سلف اسٹیڈی کرتے رہتے تھے اور ایک بات یہ تھی کہ جہے وہ زمانہ جو تھا ہم جانتے ہیں کہ انگریزوں سے آزادی کا زمانہ تھا حاصل کرنے کا تو اس میں جہے بہت تیز محیم چلنے تھی تو ایک طرف تو تعلیمی بیدانی میں تو اس سے پہلے بات آئے کہ مولانا قاسم نونتویر رحمت اللہ علیہ جو ہے دیوبند میں انیس ست اٹھارہ ست شیاسٹرہ مدرسہ قائم کی داللوم دیوبند پھر اس کے بعد جہے سر سید احمد خان جہے علیگر مسلم یونیورسٹی کی بنیاد دالے سمجھے دیرے دیرے تو وہ انیس سب اٹھارہ ست پچھتر میں پھر اور لوگ بھی جہے ندوہ وغیرہ پھر اور بھی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے رہنما جو سیاسی آزادی کی کوش کر رہے تھے یہ لوگ تو تعلیمی بیداری کر رہے تھے اور کچھ ایسے رہبر تھے جو سیاسی بیداری لانے کوش کر رہے تھے جیسے مولانا قلقلام آزاد ہیں مولانا محمد علی جوہر ہیں ان کے بھائی مولانا محمد شوکت علی ہیں پھر اس کے بعد مولانا زفر علی خان ہیں پھر اس کے بعد مولانا حسرت مہانی رحمت اللہ علی ہیں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی ہیں مولانی اور محمد علی جینا قائد آزم جن کو بولتے ہیں تو وہ تھے یہ سب سیاسی آزادی کے لیے انجمنے چلا رہے تھے رسالے نکال رہے تھے اخبارات نکال رہے تھے پھر شاعروں میں خاج آلطا فسین حالی تھے پھر سید اکبر حسن اکبر الہبادی تھے علامہ اقبال تھے شاعر مشرق تو ان تمام کے جو شاعری کتاب مضامین رسائل جرائط تو ان کو مولانا مہدودی گھر میں بڑے شوق و ذوق و شوق سے پڑھتے تھے اور حالات کے نفس پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ سولہ سال کے عمر میں جبکہ پروپر طریقے سے نہ بچپن میں اسکول مدرسے کا زیادہ رفاقت میں یسر ہوئی انہاباد میں لیکن سولہ سال کے عمر میں ایک پیپر کے ایڈیٹر بن گئے اور پھر اسی وجہ سے ان کو کمسن ایڈیٹر کہا جاتا ہے یعنی محمد بن قاسم کے بارے میں ہم لو جانتے ہیں کہ سترہ سال کے عمر میں وہ سن پر حملہ کر کے فتح کیا تھا یہ سولہ سال کے عمر میں اخبار کا ایڈیٹر بن گئے اور کمسن مصنف بھی کہا جا سکتا ہے ان کو یہ الجہاد فلسلام کو مصنف ہو گئے دنیا میں وہ واحد شاید کے خوشنصیب انسان ہیں جنہیں اتنی کم عمر میں کسی باقاعدہ اخبار کے باقاعدہ ایڈیٹر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا تو اس کی کیا کہانی ہے کمسنی میں ایڈیٹر بنے سولہ سال کے عمر میں سولہ سال کے عمر میں کس پیپر کے بنے تو پیپر کا نام تھا یعنی اخبار کا تاج اور یہ پیپر کہاں سے نکلتا تھا جبل پور سے تو وہ ابھی سمجھی کہ بھوپال میں تھے تو بھوپال ہی میں رہتے ہوئے ان کو آفر آیا تو خبار تھا ہفتہ وار تو اس کے ایڈیٹر کے طور پر جہاں وہ کام شروع کیے اور یہ کب کی بات ہے انیس سا انیس کی اور ان کی پیدائش کیا ہے انیس ست تین تو انیس ست تین میں انیس سا انیس میں سے تین ہٹا دیئے تو سولہ سال کے عمر کی بات اب یہ اتنی بڑی بات ہے تو یہ پیپر کن کے طرف سے نکلتا تھا یہ بھی بات ہے تو یہ ایک انجمنت تھی اس کا نام تھا اعانت نظر بندان اسلام اس وقت جو لوگ آزادی کی جنگ لڑے تھے اس میں بہت سارے لوگوں کو انگریزو نقیت میں ڈال دیا تھا جیل میں ڈال دیا تھا تو ان کی کفالت کے لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی تھی تو وہ انجمن یہ کام کرتی تھی اور ساتھ میں ایک ہفتوار اپنا ڈیٹیل ریپورٹ وغیرے بھی شائع کرتی تھی تو اس کے طرف سے یہ تاج اخبار جو نکلتا تھا ہفتہ وار تو پہلے ہفتہ وار تھا لیکن پھر اس کے بعد اس کی پپولیٹی بڑھ گئی تو پھر وہ روزنامہ کر دیا گیا اور اتنی پپولیٹی بڑھ گئی کہ پھر انگریزوں نے اسے بند کر دیا تو اس طرح سے یہ اخبار کے ایڈیٹر بنے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ سولہ سال کے مارے میں جب وہ اخبار بند ہو گیا تو پھر وہ واپس آگئے اپنے بھائی کے پاس بھوپال ابو محمد کے پاس سید ابو محمد اب مولانا خود لکھتے ہیں کہ میں اسی جہے تاج جبلپور میں جب میں ایڈیٹر تھا تاج اخبار کا تو اسی درمیان میں انگریزی میں کافی مطالعہ وغیرہ کر کے سیکھ گیا اور اتنا سیکھ گیا کہ انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں میں آرام سے سمجھ باتا تھا پھر اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد جہے سمجھیں کہ انیس تیبات ہے تو بیس اکیس میں جہے واپس آگئے ہوں ڈیڑھ سال جہے آنے کے بعد بھوپال میں ساتھی مطالعہ کیا ہے اور خوب مطالعہ کرنے کے بعد اسی درمیان میں ایک آفر آیا ان کو کن کے طرف سے مولانا محمد علی جوہر کی طرف سے مولانا محمد علی جوہر دہلی سے ایک اخبار نکالنا چاہتے تھے ہمدرد کے نام سے اور اس کے لیے ان کو ایڈیٹر کی تلاش تھی اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بڑے عقیدت مند تھے اور ان سے شناسائی تھے یہ بھی ان کو جانتے تھے کیسے کہ مولانا مودودی کے جو بڑے بھائی تھے تو ان کے اور محمد علی جوہر کے دوستانہ تعلقات تو اس لحاظ سے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے اس ایڈیٹنگ پریڈٹ کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر ان کی صلاحیت کے مطارف ہو گئے تھے تو انہوں نے آفر دیا کہ ہم ایک پیبر نکالنا چاہ رہے ہیں ہمدر تو تم اس کے ایڈیٹر بن جاؤ لیکن مولانا نے انکار کر دیا اور دہلی جانا پسند نہیں کیا لیکن کچھ دنوں کے بعد جمعیت علماء ہند کے درف سے ایک آفر آیا کہ اخبار مسلم نکالنے کا ارادہ ہے انہیس سا بیس کی بات ہے دلی سے تو پھر مولانا مودودی کا شوق جان کیا کہ یہ تو ایک بڑی جمعیت ہے جمعیت علماء ہند پورے ہندوستان کے علماء اکرام کی جمعیت یہ کم بنی تھی انیس سا انیس میں تو انیس سا انیس میں بنی تھی تو ان کا ارادہ ہوا کہ ایک اخبار مسلم مسلم کے حالات پر ایک اخبار نکالنے تو اس کے لیے کوئی بہترین دمدار ایڈیٹر چاہیے تو مولانا مودودی پر ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے اپروچ کیا تو اس ریکویسٹ کو مولانا مودودی نے قبول کر دیا تو اب یہ اخبار کے اصل ٹارگٹ کیا ہوتا تھا تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بہت ہی اچھے انداز میں دو بات کو ٹارگٹ کرتے تھے غلامی سے نفرت آزادی کا شوق پیپر میں روزانہ ایسے مضامین لاتے تھے جس سے پڑھنے والوں کے اندر غلامی سے نفرت ہو جائے اور آزادی کا شوق پیدا اب یہ بات کھلے عام تو لکھ نہیں سکتے تھے لہذا مضمون میں جہاں وہ بیڈوین دا لائن ڈالنے کی پوشت کیا کرتے تھے پھر ہوا گیا کہ دو سال کے اندر اندر انیس سا بائیس سے لے کر کے انیس سا چوبیس تک یہ اخبار چلا اس کے بعد پھر انگریزوں نے بند کر دیا انگریزوں نے آزادی تو تھی نہیں بس جتنے انگریزوں نے دے دیتے تھے اتنے ہی میں کام کرنا رہا تھا جب ان کو خضرہ محسوس تھا بند کر دیتے تھے پھر اس کے بعد جمعیت علماء والے وہ اخبار مسلم بند ہونے کے بعد الجمعیہ کے نام سے پیپر نکالنا شروع تو اس کے ایڈیزر پھر ان کو بنا دی تو سمجھے کہ پہلے تاج کے بنے ہمدرد کے نہیں بنے اور اس کے بعد اخبار مسلم کے بنے اور پھر اب الجمعیت کے بنے تو اس طرح سے جہاں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اور یہ الجمعیت کے جہاں یہاں پر جو بنے یہ سمجھے کہ یہیں سے معاملہ چڑتا ہی آ رہا تھا اور انیس سا اٹھائیس تک الجمعیت کے ایڈیٹر رہے ہیں اب اس میں جہاں ایک اور بات ہے کمسن مصنف یہ تو کمسن ایڈیٹر کی بات ہوگی چھبیس کی بات ہے اب یہ انیس سا چھبیس کی بات ہے تو مولانا مودودی کی عمر کتنی ہوگی تئیس سال کہ مولانا جوہر جو تھے مولانا محمد علی جوہر وہ دہلی کے شاہی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ تخریر کیا کرتے تھے تو مولانا کہتے ہیں کہ شوق سے جایا کرتا تھا اور وہاں جہاں ان کے تخریر سنا کرتا تھا تو اسی میں جہاں انہوں نے ایک عارضو ظاہر کی کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جو اسلام کے فلسف جہاد پر جہاں کتاب لکھتا سامنے لاتا خارس طور سے غیر مسلموں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسے مددل انداز میں جواب دیتا کہ اسلام کا فلسف جہاد جہاں یہ زحمت نہیں رحمت ہے اب اس کا بیک گراؤنڈ گیا تھا کہ اس وقت ایک معاملہ ہو گیا تھا اتنا معاملہ نازک تھا کہ گاندھی جی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے اخبار میں جو ان کا اخبار تھا ہری جن اس میں لکھے تھے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو خون خرابے کا حکم دیتا ہے تو وہ بیک گراؤنڈ تھا وہ ماحول ایسا بن گیا تھا وہ کیا ماحول تھا کہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ جب انگریزوں نے غیر مسلموں کو اوپر اٹھانے کوش کیا تو اس میں سے کچھ شرپ اصد اناثر جہاں زیادہ ہی اٹھ گئے بقیہ تو آپ جانتے ہیں کہ نہرو فیملی وغیرے اور یہ سب جہاں یہ تو موڈریٹ ٹرکے تھے لیکن ایک آدمی تھا سوامی شرطانن اس نے جو ہے یا پھر اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے تھے اس نے جہاں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا یہاں جہاں اسطحان ہی نہیں ہے مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی جہاں فورنر ہیں اور پھر گھر واپسی کی تحریک شروع کر دیا کہ جو بھی یہاں کے غیر مسلم تھے ہندو تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اسے واپس آنا چاہیے تو یہ جو گھر واپسی کی تحریک یہاں بھی چلی تھی تو اس کو شدی تحریک کر دیا شد کرنا تو یہ جو گھر واپسی کی تحریک تو یہ سوامی شرطانن یہ کام شروع کیا تھا اب پھر بڑھتے بڑھتے اس نے گستاخ رسول کا بھی حرکت کر دی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی میں شان میں لکھنا شروع کر دیا تو پھر ایک نوجوان تھا ان کا نام تھا عبد الرشید غازی عبد الرشید تو ان کو غصا آیا آؤ انہوں نے جہے اس کو قتل کر دیا تو اس پر بہت زیادہ واویلہ مچائے بہت زیادہ واویلہ مچائے اور پھر جہے اسلام کے جہاد اور فتصفق پہ جہے اٹیک ہونا شروع ہو گیا اتنا ہوا کہ میں بتایا کہ گاندھی جیسا جہاں مادریٹ آدھی متاثر ہو کر کے ہریجن میں لکھتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو جہے قتل کا حکم دیتا ہے تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک کتاب خاص طور سے جہاد پر جہے لکھی جائے اب یہ اتنا ٹف ٹاپک تھا کہ اچھے اچھے کیمت نہیں اپا رہی تھی جب یہ دلمائے ہن موجود تھی تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ انیس اچھبیس میں جمعہ کی دن جمعہ کی نماز کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے حالہ کو دیکھتے ہوئے بہت شدید آرزوظہ ظاہر کی کہ کاش کوئی ہوتا جو اسلام کے فلسفہ جہاد پر قلم اٹھاتا اور غیر مسلموں کو ایک منان بخص جواب دیتا تو انہوں نے کہا میں نے وہیں سی رانہ کر لیا کہ آئیم ریٹی دل ہی میں میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا اس کے لئے انہوں نے طریقہ کیا اپنایا کہ روزانہ ایک مضمون یا پھر جمعیت میں مضمون لکھنا ہفتہ وار یہ میں یہ کلیر نہیں ہوں مضمون لکھنا شروع کیا جب چوبیس مضامین لکھنا شروع تک پہنچ گئے اور قبولیت عام ہونے لگی لوگوں نے بہت پسند دیا تو پھر اس کو چھے مہینے میں کے اندر اندر کتابی شکل دی گئی اور اتنا پسند کیا گیا کہ سید سلمان ندوی صاحب نے دار المصنفین سے اس کو بہترین احتمام کے ساتھ اس کو شائع کرائے تو یہ جہے انہیس اچھبیس یا ستائیس میں یہ کتاب منظر عام کا آئی تو تئیس سال میں سمجھے کہ وہ مصنف ہو گئے سولہ سال کے عمر میں وہ ایڈیٹر بن گئے انہیس اٹھائیس تک جمعیت کے ساتھ وہاں بستا رہے اس کے بعد پھر اس سے استفاہ دے دیئے اور چار پانچ سال پھر ذاتی مطالعہ کیے اس کے بعد اپنا ایک رسالہ جاری کیے ترجمان اور قرآن تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے انشاءاللہ وہ بات ملائیں گے پھر ترجمان اور قرآن جہاں وہ تمہید بنی ہے جماعت اسلامی کے بنیاد کے تو جہاد فی الاسلام جیسے عظیم کتاب کے مصنف بنے جس کا جواب جس لیول کی کتاب آج تک جہاں پوری دنیا میں نہیں لکھی گئی ہے نہ اردو میں نہ عربی میں نہ کسی بھی زبان میں سمجھے کہ اتنے اس لیول کی کتاب اب مولانا مودود رحمت اللہ علیہ الجمعیہ کے ایڈیٹر رہے اور خدمت انجام دیتے رہے انیس سا اٹھائیس تار اب اس کے بعد جہاں اپنا تعلق وہاں سے منقطع کر لیے کیونکہ جمعیت العلماء ایک دوسرے طرف جہاں جانا چاہتی تھی اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کسی اور طرف جانا چاہ رہے تھے تو اس کے بعد مولانا دہلی سے جہاں حیدر آباد آ گئے اور حیدر آباد میں پانچ سال تک جہاں جنگ کر کے سٹڈی کیے دنیا کے سمجھ جتنی اچھی تقابیہ تھی سارے کا مطالعہ کر لیے اور اس کے بعد جہاں تہتیس سے اٹھائی سے تہتیس پانچ سال انیس سب تہتیس فروری میں سمجھے کہ ترجمان القرآن ایک رسالہ جاری کیا یہ جہاں منتھلی رسالہ تھا اور اس میں جہاں اپنے افکاروں نظریات کو بھی جہاں سپریڈ کرنا شروع کیا تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے بہت ہی نازک سر اتحال بلکل کنفیوزن مایوسی متفری خیالات چار حصوں میں تو بروڑ جہاں دویجن میں مسلمان تھے ایک طبقہ ایسا تھا مسلمانوں کا جو خاص طور سے علمائی کرام کے زیر اثر تھا وہ متحدہ قومیت کا علم بردار تھا مولانا عبدالقلام آزاد جو حکومت الہیہ کا نعرہ لگائے تھے الحلال اور بلاغ میں جہاں اللہ کے حکومت کی بات کرتے تھے اب وہ جہاں اس کے متاثر ہو کر کے اس کو جوائن کر لیے یعنی متحدہ قومیت کے وہ بھی امبیزٹر بن گئے تھے ان کے پیچھے بریزن کیا تھا یہ جمعیت العلماء ہن جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اصل چیز جو ہے وہ آزادی حاصل کرنے ہیں اور آزادی حاصل کرنے کے لیے غیر مسلموں کے جو ہے اشتراک ضروری ہے یعنی غیر مسلم کو ساتھ لے بغیر آزادی حاصلیں کی جا سکتی کیونکہ مجورٹی میں وہ لوگ ہیں اور غیر مسلموں کو ساتھ لینے کے لیے ان سے دوستی کرنی ضروری ہے روابط بڑھانی ضروری ہیں یہاں تا بات آپ لے گا کہ اس میں کیا پرولم ہے ساتھ بھی لے لی جائے فریڈم سٹیگل میں دوستی بھی بڑھا لی جائے ان کو بھی متحد کر لی جائے لیکن ایک خطرناک بات جتی سائلنٹ میں وہ یہ تھی کہ یہ بھی مطالبہ دھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے اور ان کے درمیان دوری کے سبب بن سکے اب آپ سمجھ جائیں وہ شرک کیا رمبردار ہم توحید کیا رمبردار اب قومی آزادی کے ساتھ ساتھ دین کی بھی کام کرنا ہے دین کام میں تو یقینی بات ہے کہ سب سے پہلے چوڑ تو انہی پہ پڑھتے ہیں شرک پہ تو سائلنٹ میسج یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کو ناغوار گزرے تعلقات میں خرابی پیدا کرے دوستی میں دران ڈالیں تو یقینی بات ہے کہ یہ زہر دیکھنے گڑ دیڑک کے بارنے والی بات تھی اس لحاظ سے مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ کو لگا کہ نہیں یہ راستہ صحیح نہیں لیکن وقت کی ضرورت تھی تو بڑے بڑے علمائی کرام اب علمائی کرام میں بھی تو چند ہی سوچنے والے رہتے ہیں بکیا تو پیچھے اس امام کا اللہ اکبر دوسرے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ خود غلط فہمی کے شکار ہیں باہر میں کیا حالات ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں یا آپ کو اسے انگریز دشمن دیکھتا ہے ایکچول میں آزادی کے بعد ایک اس سے بڑے دشمن خطرناک دشمن صاحب کا پالا پڑنے والا ہے اب وہ خود غیر مسلموں میں سے ہے جو انگریزوں سے زیادہ شدید دشمنی رکھتا ہے ہم لوگوں سے اور ان لوگوں کا پورا منصوبہ ہے کہ جیسے ہی منجملہ کوششوں سے دیش آزاد ہوگا تو ہم لوگ اپنے اس دیش کو اپنے مذہب کے حصولوں پر لھال دیں گے اور اپنی مذہبی حکومت قائن کریں گے اور اس کا نام بھی رکھ دیئے تھے رام راج رام راج حکومت کریں گے تو اس لحاظ سے یہ طبقہ جو تھا یہ کہتا تھا کہ آزادی میں قربانی دینے سے پہلے ہی تحفظ ہو کہ پہلے ہی تحفظ ہو جائے کہ آزادی ہونے کے بعد یہاں پر کون سے حکومت آئے گی اور مسلمان جو قربانی آپ کے ساتھ دیں گے تو ان کو حصہ کیا ملے گا تو یہ مسلم لیگ جو انیس سا پانچ میں قائم ہوئی تھی ڈھاکہ میں تو اس کے کچھ علم بردار جو تھے وہ اس طرح تھے کہ نہیں پہلے ہمیں حقوق کی زمانت دی جائے تحفظ کا وعدہ کیا جائے اس کے بعد ہم ساتھ دیں گے ورنہ ایک دشمن سے نپٹے دوسرا دشمن سامنے آکر کھڑا ہو تیسرا تو تھا سیکولر ٹائم کے لوگ ان کو مذہب سے کوئی مطلبی نہیں تھا وہ بس عزت شہرت نام عیش یہ سب کی فکر تھے اسلام کیا کہتا ہے دین کیا ہے قوم کی خدمت کہ یہ سب کچھ نہیں تو اس طرح کے ایک لوگ تھے سیکولر ٹائم کے لوگ تھے اور چوتھے لوگ تھے مفاد پرست مفاد پرست کن لو جن کے انگریزوں کے دربار میں نوکریاں تھے رسائی تھے اب وہ آفیسر تھے وہ فوج میں تھے وہ ادھر تھے وہ ادھر تھے اب وہ یہ چاہتے ہو تو یہی نہیں چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے جائیں تو ایک یہ ہے کہ جس کو دین دنیا سے کوئی لینا ہی دینا نہیں اپنا عیش یہ وہ دوسرے مفاد پرست کہ انگریز کے رہنے ہی میں ہمارا بھلا ہے اس کے جانے میں ہمارا نفسان ہے دیسے رہا کہ انگریز کے جانے سے پہلے تحفظ ہو جاتا ہم قربانی دیں گے ورنہ ابھی سے ہم راستہ علا کر کے علاقے دیمانڈ کریں گے یہ ایک متحدہ قومیت یہ چار مسلمان برانچ میں بٹے ہوئے تھے مولانا مودودی پورا باریکی سے اس کی سٹڈی کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے جو بھی ہیں سب اپنے لیے یا قوم کے لیے زیادہ زیادہ بات کرتے ہیں اسلام کی تو دیس میں آگئے ہیں تو تین سال کے میں یہاں پر جو محنت سے کام ہوئی اور علامہ اقبال کا جو ویجن تھا یہ ذرخیز زمین ہے یہاں بیج بوئی ہے تو انشاءاللہ جو برگوبار لائے گا تو یہاں بہت تیزی سے ان کی فکر پھیلی دعوت پھیلی اور پھر ان کو حمد حوصلہ ہوا کہ اب ایک مضبوط جماعت قائم کی جائے جو مسلمانوں کے بجائے یا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ٹاپ پرائیورٹی پر آلائی کلمت اللہ کے لیے کام کرے مودودی کی فکر جو ہے اللہ میں اقبال سے یا پھر جو ہے مولانا آپ الکلام آزاد کی جو شروعات کی فکر سے اس کو لے کر آگے چلنے کوشت تو جب اچھا رسپونس آنے لگا یعنی ترجمان القرآن رسالہ کی مقبولت بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر انہوں نے فروری کے مہینے میں جو رسالہ نکالے انیس سے اکتالیس میں یعنی ارتیس میں آئے تھے ارتیس سے کام شروع کیے تھے ارتیس انچالیس چالیس کے اکتالیس کے شروعات میں اور ارتیس کے آخر سے اکٹیوبر سے سٹارٹ کیے تھے تو فروری انیس سے اکتالیس کے ترجمان القرآن میں انہوں نے اس چیز کو جو ہے آؤٹ کیے کہ جو فکر مولا مودودی کی ہے کہ اعلائق علیہ مطلعہ کی جائے اسلامی نظام کو جہے لوگوں سے ایک کے سامنے پریکٹیکل شکل میں عملی طور پر جہے سامنے لانے کوش کی جائے تو اس کے لئے ایک مضبوط صیرت و کردار والی جماعت کی ضرورت ہے تو کون لوگ ہیں ایسے جو اسلام کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کو اوپر اس کا نفاظ کیے ہوں اور پھر اس کے لئے آگے کے لئے جہے دل میں خواہش اور ادارہ ارادہ رکھتے ہوں تو وہ درخواست ہیں تاکہ جہے کچھ اندازہ لگ سکے کہ آگے کام کیسے کیا جا سکے تو یہ جو درخواست کی جہے ڈیمانڈ جو کی گئی وہ فروری کے انیس سے اکتالیس کے ترجمان القرآن میں تو درخواست اب اگر آئیں اس کے بعد جہے پچیس اگس انیس سے اکتالیس کو یعنی سمجھیں کہ چھے مہینہ کے بعد مارچ اپریل مئی جولائی اگس چھے مہینہ کے بعد جہے پچیس اگس انیس سے اکتالیس کو لاہور کے ایک مکان میں جلسہ منابک کیا اور اس میں پچھتر حضرات شرکت کی اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے منظور نومانی صاحب اگر ہے یعنی بڑے بڑے لوگ جہے شروعات میں جوائٹ کی تو پچھتر لوگ جہے اس میں حاضر ہوئے لاہور میں وہ اجلاس ہوا ایک مکان میں اور پروگرام آٹھ بجے شروع ہوا تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھ کر کے جہے تقریر شروع کیے اور جماعت کے جہے کچھ خطوخال بتائے اور اس کے بعد جہے یہ بات دے پائے کہ جو جماعت بنے گی تو اس کا نام ہوگا جماعت اسلامی سادی سی جماعت اسلامی جماعت آگے پیچھے کچھ نہیں پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اس کے ممبر بنے تو ممبر بننے کے لئے تھا اس کے بعد جہے وہ اس میں شامل ہو تو مولانا مودودی کلمہ پڑھے اور اس کے بعد یہ جملہ بولے یہ ہسٹوریکل جملہ لوگو گواہ رہو کہ آج میں نئے سیرے سے مسلمان ہوتا ہوں اور جماعت اسلامی میں شرکت کرتا ہوں اور ایک شرط یہ تھی کہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گی یہ کہاں بھی انڈیا آزاد نہیں ہوا آپ پوری دنیا جنگ دوم جنگ عظیم دوم میں جہے انوالو تھی کیونکہ انیس سن تالیسے سے دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی تو ایک شرط لگائے کیونکہ انگریزوں کی جو غلامی میں جہے نوکری کرنا یہ اچھی بات نہیں تھی لہذا ایک چیز سے منع کر دیئے اور جو لوگ سومو سالات کے پابند ہیں اسلام پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے جماعت کے دروازے کھلے ہیں تو جب سب لوگ جہے پچھتر لوگ اس کے میمبر بن گئے تو پھر یہ ہوا کہ اس کا امیر کس کو بنایا جائے تو امیر جو بنائے گئے وہ مولانا کو ہی لوگوں نے چنا تو مولانا جہے پہلے امیر بن گئے تو اس طرح سے جہے مولانا کی جہے جماعت تیار ہو گئی اب مولانا نے جب قربانی دیئے کہ اپنی ساری کتابوں کے عام ادنی سوائے تو کتاب کے جماعت کے حوالے کر دی کتابیں بہت لکھ چکی تھے اب بہت پیسہ آتا تھا تو الجہاد فلسلام اور رسال دنیا تو اردو اور انگریزی یہ کہ بولے کہ اس کی عام ادنی میں اپنے لئے رکھوں گا تاکہ میں اپنا گھر چلا ہوں اب بکیا میری سارے کتاب جو فروخت اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ سب جماعت کو جائے گی اور جہاں پھر مولانا مودودی نے پورا بردے سغیر پاکہ ہندو اس کو تو آزاد نہیں ہوا تھا تکتہی زون میں اس کو تقسیم کیے نائبین کو اپائنٹ کیے اور کام شروع کیے لیکن دنیا میں اس بات اتھر پتھر بہت زیادہ تھی اور 1947 میں جہاں پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا تقسیم ہو گیا تو پنجاب بھی تقسیم ہو گیا اب پنجاب کا جہاں گردازپور کا جو علاقہ ہے وہ انڈیا میں آیا اور بقیہ جہاں مسلمانوں کے ملکے حیثیت سے جو ملک آزاد ہوا یا تو بگلا دیش ہوا یا پاکستان مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان اب سارا کریم دبقہ چلا گیا مغربی پاکستان تو مولانا مودودی تو پھر جہاں وہاں سے ہجرت کر کے پھر جہاں لاہور شفٹ ہونا پڑا اب آپ دیکھئے کہ کتنے مردان شفٹ ہونے پڑے تو مرکز یہاں سے جہاں لاہور شفٹ ہوئے اب لاہور میں پھر پاکستان جا کر کے ان کے کیا کارناہ میں رہے تو وہ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا بہت سارے ساتھی کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی کتاب ہو تو بتا دیجئے تو یہ دیکھیں سید نقی علی صاحب یہ کتاب ہے سید مودودی کا آہد اب میں جو کتاب سے بتا رہا ہوں تو وہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا تو اس لحاظ سے جہاں میں چاہا کہ تیچنگ اسٹائل میں سلو سلو چلیں بقیادو جو لوگ پڑھے لکھے رہتے ہیں وہ تو سب سے سب کچھ سے واقفی رہتے ہیں میں تو ان لوگ کے لئے جہاں ویڈیو بناتا ہوں جو بالکل ہی بنیادی معلومات رکھتے ہیں آپ تھوڑا سا اور جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہوں تاکہ وہ حضم کر سکیں یاد رکھ سکیں اور پھر اس کے بعد جب پورا معاملہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک سمری کے طور پر لے آوں گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں تک مولانا مودودی کی انڈیویجویل لائف ختم ہوتی ہے اب کلیکٹیو لائف شروع ہوگی مودودی رحمت اللہ علیہ جماعت اسلامی کے قیام انیس سو اکتالیس میں پچیس اگس کو قائم کر چکے تھے اس کے بعد جہاں تقسیم ہند کا معاملہ آ گیا اور انیس سو سیتالیس میں ہندوستان تقسیم ہو گیا جہاں پر جہاں پنجاب کے زلہ گرداز اس کے بٹھان کورٹ کے جمال پور میں جہاں پر مرکز اسلام قائم کیے تھے وہ ہندوستان کے حصے میں آیا لیکن مولانا کا فیصلہ ہوا کہ ہم جہاں پاکستان میں جائیں گے تو مولانا پاکستان میں چلے گئے اور جماعت اسلامی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہندوستان اور پاکستان پھر مولانا مودودی رحمت اللہ وہاں جب گئے ہیں تو قرارداد مقاسد کے لئے مطالبہ شروع کیے تو دشمنین اسلام جو تھے وہ مولانا کے پیچھے پڑ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ انیس سا ارتالیس میں قائد عاظم محمد علی جینا جو فانڈنگ فادر ہیں پاکستان کے تو ان کی موت ہو گئی ان کی وفات ہو گئی انیس سا ارتالیسی میں یعنی آزادی کے ایک سال کے بعد ہی اور سمجھے کہ سپٹیمبر میں جہاں ان کا انتقال ہوا ہے اور ایک ہی مہینے کے بعد جہاں مولانا مودودی کو قید کر دیا گیا اس جرم میں الزام لگایا یہ گیا کہ یہ جہاد کشمیر کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ معاملہ دوسرا تھا اور اس کے بعد جہاں لیکن یہ رہائی یہ قید جو تھا وہ قید بامشقت نہیں تھا اس میں پڑھنے لکھنے کی آزادی تھی تو وہ بیس مہینے مولانا مودودی کو جیل میں رہنے پڑے جیل اس ترہائی کے بعد جہاں انیس سا پچاس میں باہر آئے تو جیل کے اندر ہی بیس مہینے میں کئی کتاب لکھے مسئلہ زمین کا مسئلہ اور پھر جہاں تفیم القرآن کا مقدمہ بھی وہیں تیار کی اس کے بعد جہاں ایک بہت بڑا مہمیٹر جایا وہ یہ کہ انیس سا باون یا تیرپن میں ایک کتاب میں میں پڑھا ہوں باون یا ایک میں پڑھا ہوں تیرپن کہ فانسی کا فیصلہ ہو گیا فانسی کا فیصلہ کیا ہو گیا حکم ہو گیا وہ یہ کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جو قادیانی لوگ کہتے ہیں تو ان کے اوپر ایک کتاب لکھے مولانا مودودی مسئلہ قادیانیت تو اس میں جہاں قادیانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول نہیں مانتے ہیں تو اس کو جہاں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا جبکہ قادیانی لوگ خود جہاں اپنے علاوہ دوسروں کو جہاں غیر مسلم قرار دیتے ہیں اس کی جہاں سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ محمد علی جنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے جو وزیر خارجات ہے چوتی زفراللہ خان وہ جہاں محمد علی جنہ کے جہاں نماز جنازہ نہیں پڑھے لیکن اس الزام کے تحت کہ انہوں نے جہاں آپس میں فساد پھیلانے کی کوشت کی ہے کتاب لکھ کر کے لہذا ان کو پھانسی کا حکم ہو گیا لیکن یہاں پر ان کی بہادری سامنے آتی ہے ہسٹری میں آج تک ایسا کہ شاید ہی ریپیٹ ہوا ہو کہ انہوں نے ہسٹوریکل جملہ بولے لوگوں نے کہا کہ جا کے معافی مانگ لیجئے آپ اپنی بات واپس لے لیجئے انہوں نے کہا ان حقیروں سے میں معافی نہیں مانگتا اب بولے کہ زمین و آسمان کے فیصلے یہ موت و حیات کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوا کرتے ہیں اگر میری موت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہیں لکھی ہے تو کوئی دے نہیں سکتا لہذا جہاں رات ہی میں پوری دنیا سے کال آنے لگے جتنے بھی بڑے بڑے سکولر تھے اخوان المسلمین کے شام میں مزارے ہونے لگے سعودی سے مطالبہ آنے لگے کہ آپ کو نہیں چاہیے ہمیں یہ پرسنالٹی دے دیجئے لہذا مجبور ہو کر حکومت پاکستان نے ان کو فانسی کی سزا کو بدل کر کے عمر قید میں تبدیل کر دیا چودہ سال کے اور پھر چودہ سال سے بدل کر کے دو سال گیارہ مہینے کے بعد ان کو وہاں سے رہائی مل گئی اس کے بعد ایک اور ان کے بہادری کا نمونہ سامنے آتا ہے اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں پر جہاں اسٹیبل گورنمنٹ قائم نہیں ہو پائیں کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک سال کے بعد ہی محمد علی جینہ جو بہت بڑی پرسنالٹی تھے جو آگے لے جا سکتے تھے لیکن ان کا اندقال ہو گیا پھر ان کے جو رائٹ ہنڈ کے نواب لیاقت علی وہ ان کو جہاں راول پنڈی میں تفریر کرتے ہوئے انہی سے کیاون میں جہاں ان کو جہاں شوٹ کر دیئے تو وہ خلا ہو گیا اور کوئی دستور ہی نہیں بن پا رہا تھا انٹھاون تک جہاں سمجھے ساتھ وزیر آزم بنے ہیں چار جنرل گورنر بنے ہیں اتنے جلدی جلدی جو وزیر آزم چنجھ ہوتے تھے کہ نہرو نے کہا کہ ہم تو اتنے جلدی دھوتی نہیں چنجھ کرتے جتنا وہاں پرائم انیسٹر چنجھ ہو جاتا ہے تو یہ صورت حال تھی اور اس کے بعد انٹھاون کے بعد تو انسٹھ میں الیکشن ہونا تھا لیکن جنرل ایوب خان وہ مارشلہ لگا دیا اور گیارہ سال تک وہ بیٹھا رہا انسٹھ میں جا کر کے معاملہ یہ ہوا لہذا بہت اتھل پتل تھا اب اسلامی نظام ہے اب اس کو نافذ کرنا ہے اس کے لئے حالاتیں سازگار نہیں تھے لیکن ایک بہادری یہاں پہ ان کی سنگانج میں آتی ہے ایک اور انیس ست تیرسٹھ میں جنرل ایوب خان ان کے پیچھے پڑ گیا تھا کام ہی نہیں کرنی دیتا تھا صحیح سے تو ایک مردبہ ان کو سالانہ جلسہ کرنا تھا تو لاہور میں جہاں پہ کرنا تھا وہاں پہ جتنے افراد کی ضرورت تھی کہ آ سکتے ہیں اچھے سے تقریر سن سکتے ہیں وہاں پہ اجازت نہیں دیئے دوسری جگہ دیا اجازت جہاں پہ جہاں بہت کنجسٹڈ معاملہ تھا اور پھر لارڈ سپیکر سے تقریر کی اجازت نہیں دیا مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑے تھوڑے دسٹنس پہ آدمی کھڑا کیے ایک جملہ بولتے ہیں اور پھر پورے جملہ ٹرانسفر ہوتا پرانے زمانے کے دور پر اس میں بھی کچھ گنڈے کو لوگوں نے بھیل دیا اب وہ جہاں ہوتنگ وگرنا کرنا شروع کر دیا اسی میں معاملہ اتنا جہاں ڈسٹرپ کرنے کوشت کیا کہ کسی نے گولی بھی چلا دی گولی چلا دی تو اتنا مفرات افریح ہو گئی ممبو میں آگ لگا دیا آپ جہاں جیسے گولی چلی تو ایک گولی جو مولانا کے سر کے اوپر سے بھی گئی تو لوگوں نے کہا کہ مولانا بیٹھ جائیے منہ جہاں گولی لگ جائے گی تو وہاں پر بہت ہسٹوریکل جملہ بولے پھر انیس ساتھ چونسٹھ میں جہاں وہ مارشللہ تھا ہی تو وہ پابندی لگا دی گئی جماع سلامی پر آئین کے رہنماؤں کے ساتھ جہاں اور ساتھیم ساتھ قید کر دیا گیا اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ معاملہ تھا مارشللہ ہی کا چلتا رہا پھر جہاں اکھتر کا معاملہ آ گیا یہ سب تو انیس ساتھ سٹھ میں جہاں مرکز بنانے کے جہاں فکر ہوئی جیسے انڈیا مرکز بنائے تھے پتھان کوٹ میں تو اس کے لئے زمین خریدی گئی اور زمین خرید کر کے وہاں پر جو دار اسلام بننا تھا اس کا نام منصورہ رکھا تو انیس سو سٹھ سٹھ میں جہاں زمین خریدے اور تہہتر سے جہاں کام شروع ہوا چوہتر کے سالہ انجلسہ کے بعد جو سو خروش سے کام کا آغاز ہوا اور پچھتر میں بن کر کے مرکز نے کام کا آغاز شروع کر دیا تو انڈیا میں جو مرکز تھا اس کا نام تھا مرکز الاسلام اور یہاں کا جو نام ہے وہ کیا ہے منصورہ تو پچھتر میں ریڈی ہو گیا اب جو ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کارنامہ کا جو اعتراف ہوا ہے ان کے آخری سال میں جو پوری دنیا نے کیا ہے وہ کیا ہے شاہ فیصل ایوارڈ ملکت شاہ فیصل جو ہے وہاں سعودی میں جو باشا گدرے ہیں تو ان کے طرف سے ایک ایوارڈ جو ہے عالم اسلام کے لئے رکھا گیا تھا کہ جس پرسنالٹی نے یا جس عالم دین نے اسلام کے سب سے زیادہ خدمت کی ہے سب سے بڑی خدمت کی ہے تو ان کو یہ وار دیا جائے گا تو یہ پہلا نام جو آیا وہ ان کا آیا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تو سونے کا ایک تمغا دیا گیا چھے لاکھ کی رکم دی گئی لیکن چھے لاکھ کی رکم جو انہوں نے جہاں ادارہ معارفے معارف ادارہ نام تھا کتابوں کا تو اس کو جب انہوں نے گفٹ کر دیا بننا جہاں اسی وقت اس پیسے سے اچھی دلائف انجوائے کر سکتے تھے ستر کے بعد جہاں مولانا بیمار پڑھنے رہنے لگے تھے تو علاج کے غرصے اپنے بیٹے کے پاس جہاں گئے ہوئے تھے بفیلو جو نیو یارک امریکہ میں ہے وہاں جہاں انہیسہ اوناسی میں جہاں ان کا وفات ہو گئی تو یہ جہاں ان کے پوری بائیوگرافی تھی ان کی پوری کتاب اگر دیکھی جائے تو ایک آدمی نے ان پر کتاب پر کتاب لکھی ہے تو وہ ایک سو چالیس کتابیں بتاتے ہیں اور تقریباً ایک ہزار تقاریر ہیں اور ان کے جہاں پھر جسم کو جہاں وہاں سے جہاں لائے گیا امریکہ سے تو یورپ میں بھی اتارا گیا تو جہاں جہاں اتارا جاتا تھا وہاں وہاں لوگ نماز جنازہ پڑھ دیتے پھر جہاں لاہور میں جہاں امام کعبہ نے جہاں یہ کیا پہلے تو یہ تھا کہ ان کو دفنایا کہاں جائے تو وہ منصورہ میں جو جماع سلامی کا مرکز ہے وہاں لیکن ان کی وائف جن کا نام محمودہ بیگم تھا ان کی والدہ کا نام رقیہ تھا ان کی والدہ کا نام محمودہ بیگم تھا ان لوگ اسرار تھا کہ یہ نہیں والدہ تو انتقال کر چکی تھی وائف کا ان یار قریبی رشداروں کا جہاں یہ مطالبہ تھا کہ نہیں جس کوٹری میں رہتے تھے اور اثر کے بعد جہاں پہ بیٹھ کر گئے لوگوں سے ملاقات گفتشنید کرتے تھے وہیں پہ قبر بنایا جائے تو پھر وہاں پہ قبر بنایا گیا اور وہیں پہ فیصل ہو گئی پہ دفنا جاگا تو لاہور میں جو نماز جنازہ ہوئی ہے تکل رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو امام کعبہ آئے ہیں وہ پڑھائیں اگر کے پاس پھر نماز جنازہ ہوئی ہے تو وہاں پر جہاں انہوں نے پڑھائی ہے تو اس طرح سے جہاں یہ پوری بائیوگرافی جہاں میں آپ کے سامنے لا دیا اب ان کی جو اصل جو جماعت کے خصوصیات تھے وہ بیچ میں رہ گئے خصوصیات جب دو منٹ میں بتا جاتا ہوں کہ یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم لوگ نسلی مسلمان ہیں اصلی مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ سے مراد ٹوٹل مسلمان آج کے دور میں یہی اصل ہمارے انہتاد زوال کی زلت و پستی کے اصل وجہ ہے لہذا ہم لوگوں کو نسلی مسلمان کے ساتھ اصلی مسلمان بھی بننے چاہے اصلی مسلمان کسے کہتے ہیں ہو فالو اسلام کمپلیٹ اسلام نمبر دو مسلم غیر مسلم دونوں کو یہ خطاب کرتے تھے اپنی دعوت کا کہ اسلام ہر ایک کیلئے ہے اور آپ اپنے دین کے طرف لوٹ کرتے ہو کل لوگ والدین یولدو علیہ السطر ہے نمبر تین بغیر اتمام حجد غیر مسلم کو کافر نہیں قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ پہلے ان کے سامنے دعوت ہی پیش نہیں ہوئی تو پھر وہ انکار کیا یہ اقرار کیا کیسے پتا چلے تو ایسے جہاں انڈیسٹور مان کے یہ نہیں سچے کہ یہ لو اللہ کے دشمن ہیں کافر ہیں باقی ہیں تو لہذا ان کے ساتھ دشمنوں والا ٹریٹ کرو نہیں پہلے ان کو دعوت سمجھاؤ اچھے سے ان کے لیوگل پہ جا کر رہے پھر انکار کر رہے پھر اسلام کے راستے میں رکاونٹ بنے تو پھر ایسا کیا جائے اور پھر تیسی یہ کہ ان کا نصب لین جو جماعت کا تھا اس سے نیچے کچھ نہیں تھا کہ ہمارے جدو جہد کا مقصد اللہ کا کلمے کی سربلندی ہر جگہ پہ تو ہوا کیا کہ یہ پورے آزادی ہن تک انیس سا سیدالس تک تو اسی پر کام ہوتا رہا ترجمان اور قرآن کے ذریعے سے اسی قوز کے لیے تربیت ہوتی رہی ہے افران کی لیکن جب تقسیم ہن کے بعد پاکستان کے حالات اتنے ابتر ہوتے چلے گئے مارشاللہ تو اس میں جہاں ساتھیوں کا مشورے وغیرے سے وہ قومی سیاست کے طرف چلے گئے الیکشن میں چلے گئے اور پھر سوچے کہ جو بھی جیسے بھی افراد ہیں اسی پر اسلام کو نافذ کر دیا جائے انہی کے ذریعے کر دی جائے جبکہ خود ان کی دعوت تھی کہ نسلی مسلمان سے حقیقی اسلام نہیں آئے گا اصلی مسلمان سے حقیقی اسلام آئے گا اور اب یہ اصلی مسلمانوں کے تربیت ہوئی نہیں تھی تو یہ کام جہاں پھر رہ گیا اور وہ پھر جہاں جیسے مسلم لیگ آزادی سے پہلے کام کر رہے تھی وہی کام جہاں جہاں جماع سلامی منظم انداز میں کرنے لگی امانداری سے کرنے لگی شوشل ورک وغیرے میں زیادہ دھیان دینے لگی برانچز پر برانچز بنانے لگے لیکن یہ کور کام جو تھا یہ رہ گیا یقینی بات ہے کہ ایک آدمی کے جہاں اپنے محدود سلاحیت رہتی ہے تو کہاں لگائے گا تو اس کام کو جو خلا ہو گیا تھا تو اس کام کو پھر آگے بڑھایا کس نے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اب یہ فکر جہاں مولانا محدودی کن سے لیے تھے مولانا ابوالکلام آزاد سے مولانا ابوالکلام آزاد کن سے لیے تھے اللہ ما اقبال سے تب آپ بتائیے کہ جہاں اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کے جہاں بیوگرافی جان نہیں ہے یا پھر جہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی یا اللہ ما اقبال کی یا شاہ وعلی اللہ کی تو جیسا کمنٹس کریں گے انشاءاللہ میں اسے آگے لے کے چلنے کوش کروں گا اور میں دھیرے دھیرے جہاں ہر ایک کے لانے کوش کروں گا اللہ ما اقبال ہیں مولانا محمد علی جوہر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں اللہ ما شبلی ہیں حمید الدین فراہی ہیں حمید احسن اصلاحی صاحب ہیں شاہ وعلی اللہ محددس دیلوی ہیں جتنے یہ ہیں تو ان میں پاکستان کے بھی ہسٹری وغیرہ کور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے ان بزرگان دین سے جوش جذبہ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ان کے اچھائیوں کو اپنانے اور ان کے لغزشوں سے کوئی نظر انداز کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ایک بات ان کے حلم اور بردباری کے بارے میں میں بتا دوں جو بہت مشہور معروف ہے اس میں انکلوڈ ہو جائے کہ یہ اتنے متحمل مزاج تھے کہ ایک مرتبہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو وہ مسجد میں ان کی مخالفت بڑی ہوتی تھی اب پورا خطبہ انہی کے سلافتہ تھے ایک مولانوان کا یہاں تک کہنا تھا کہ مولانوان مودودی جو نام لے کر کے یہ اگر مر جائے تو اس کو جہاں پہ دفن کیا جائے گا اس مٹی کے اندر سے جو گھاس ہو گئے گی اس گھاس کو اگر بکری چر لے تو اس بکری کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اب ان کے بیٹے جب سنے تو وہ جب مسجد سے بھاگ آئے کہ ہم اس امام کے پیچھے نمازی نہیں پڑھیں گے لیکن بیٹے کو سمجھائیں کہ بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو بولنے تو جو بولتا ہے تو بکیا جہاں دوسرے لوگوں کا کیا حالہ ہوگا کس لیول کے تھے تو اب بہت لمبی ویڈیو ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے میں چھوڑ دیا بکیا جہاں اتنی بات کافی ہے بکیا اور بھی بات ہے وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے سبحان اللہ بحمدہی سبحان اگل اللہ بہت سودوزیاں کا فرق سمجھاتی رہی دنیا بہت سودوزیاں کا فرق سمجھاتی رہی دنیا مگر حق کے لیے چھوڑائے سب